اتر پردیش کے انتخابات میں بی جے پی کس طرح مضبوطی کے ساتھ چناؤ لڑے گی اس بات کو لیکر بی جے پی اتر پردیش اور او بی سی مورچے کے پردیش صدر نریندر کشب سے بات کی ہماری نمائندے روحج شربانے اتر پردیش میں دو ہزار بائیس کا چناؤ نزدیک ہے ایسے میں تمام پارٹیاں اپنی اپنی دعوے داری ٹھوک رہی ہے ہم بات کرتے ہیں اتر پردیش بی جے پی او بی سی مورچے کے پردیش صدر نریند کشب جیسے درنجی آس سماجوادی پارٹی اور جین چودری کے آریلڈی پارٹی کی ساجہ ریلی ہے میرٹ میں تو اس کو لیکر آپ کیا کہنا چاہیں گے کس طرح سے بھاچپا مضبوطی کے ساتھ چناؤ لڑے گی اور پششم کو سادنے کی کوشش کی جا رہی ہے آپ بھی پششم سے ہی رہنے والے ہیں اتر پردیش میں بھارتی جنتا پارٹی پوری تیاری کے ساتھ پورے منویوک کے ساتھ پھر سے دوہزار بائیس کے ویدان سبع کے چناؤ کی تیاری میں ہے پارٹی نے پردیش سے لے کر بہت لیویل تک اپنے پربندن کو سسکت کر لیا ہے اور جو لوگوں کا جڑاؤ اور لگاتا بھارتی جنتا پارٹی میں آنے والے نیتاؤں کا آگمن ہو رہا ہے اس سے یہ اسپیٹ ہوتا جا رہا ہے کہ دوہزار بائیس کے ویدان سبع کا چناؤ بھی بھارتی جنتا پارٹی سمبھاوتا ہے دوہزار سترے کے چناؤ سے ادھک سفلتہ کے ساتھ سرکار بنانے والی ہے آپ نے پرسن اتفا نے کیا کہ میرک کے اندر ایس پی اور لوگ دل کی ریلی ہو رہی ہے اس پہ کیا کہنا ہے صاحب اس پہ تو کیا کس کو کہنا ہے ان کے پاس ریلی کرنے کا دیکار ہے وہ کر رہے ہیں لیکن اتر پردیش کی جنتا تو جانتی ہے نا کہ دوہزار انیس کے لوگ سبع کے چناؤں میں ایس پی بی ایس پی لوگ دل سب ہی کا گڑ بندہ تھا نا ان سب نے مل کے بھاجپا کے خلاف چناؤں لڑا تھا اور آپ کی جانکاری میں ہے کہ اس چناؤں میں بھی بھارتی جنتا پارٹی نے پرچند بہومت حاصل کیا تینوں کو ہراتے ہوئے تو اتر پردیش کی جنتا اس بات کو جانتی ہے کہ یہ اب جاتی کے نام پر پریوارواد کے نام پر ہونے والے گڑ بندن جو بھارتی جنتا پارٹی کو ہرانے کا لقش لے کے بنتے ہیں ان کا اپنا کوئی اجنڈا نہیں ہے ان کا اپنا کوئی وشہ نہیں ہے اتر پردیش کے بارے میں ان کی اپنی کوئی رانیتی نہیں ہے جتنے بھی اگر ہم بات کرے جتنے بھی تمام جو جاتی ہیں سب ہمارے ساتھ میں ہیں اور بہجپا ایک بات پھر 2022 کا چناؤں مجبوطی کے ساتھ لڑے گی رویس سنگھ نیو جیٹین گاجباد